ہم اپنی تاریخ کے دس بڑے بلنڈرز کے اوپر پروگرام کریں یعنی کہ دس ایسے فیصلے دس ایسے واقعات جن کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں اور کیسے بھگت رہے ہیں یہ سیڈی صاحب ہمیں بتائیں گے سیڈی صاحب بلنڈرز ہم نے دس سیلیکٹ کی ہیں ویسے تو میرے خالق بے تاشا بان جاتے ہیں لیکن یہ دس ایسے جن سے ہماری تاریخ تبدیل ہو گئے پہلی بات یہ ہے کہ غلطیاں تو بہت ہوئیں مگر بلنڈر میں اس چیز کو کہوں گا جس کے ساتھ تاریخ بدل جاتی ہے مستقبل بدل جاتا ہے قسمت بدل جاتی ہے اور پھر آپ واپس نہیں جا سکتے وہ بھگتنا پڑنا تھا تو اس لیے میں نے دس چیز کی ہیں وہ ٹرننگ پوائنٹس تھے تو پہلے سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا بلنڈر وہ تھا کہ جس دن آپ کی سیول ملٹری حکمران طبقے نے آزادی کے بعد جس میں قائد اعظم محمد علی جنابی شامل تھے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ ایک سٹریٹیجک ریلیشنشپ ایک سٹریٹیجک الائنس بنانا ہے یہ پہلی ہماقت تھی بہت سی ہسٹری گزر چکی ہے آج آپ کی عوام سوچتی ہوگی کہ یہ ہم امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے بنے کیسے خراب ہوئے اور ہم کانکس موڑ پہ آج کھڑے ہیں تو مختصر وہ جو فیصلہ تھا کہ ہم نے نون الائنڈ نہیں رہنا ہم نے کسی کیمپ میں نہیں جانا ہم نے خود مختار ہونا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے ایک جمہوری راستہ اختیار کرنا ہے یہ سب چیزیں چھوڑ دی ہم نے یہ کہا ہماری قیادت نے یہ کہا کہ امریکہ کے پاس جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں ہمیں اپنا مرہ بنائیں ہمیں ہتھیار دیں ہمیں پیسے دیں ہم آپ جو کہیں گے اس ریجن میں آپ کے لیے کریں گے امریکہ نے اس وقت انٹریسٹڈ نہیں تھا آپ میں آپ یہ کہ شروع کہ بتا رہے ہیں نائنٹین فورٹی ایٹ میں امریکہ آپ میں انٹریسٹڈ نہیں تھا نہیں تھا بلکل نہیں تھا ٹھیک اور مگر نائنٹین ففٹی فور تک ایک امریکہ کے اندر جان فوسٹر ڈالیس ایک لیڈر تھے ان کے انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ روس کے خلاف ایک کولڈ وار شروع کرنی ہے اور اس کے لیے الائنسز چاہیئے میڈل ایس میں بھی اور ساؤت ایشیا میں بھی اور ہر جگہ پہ اس سلسلے میں پھر وہ تیار ہوئے انہوں نے آپ تو پہلے وہاں کھڑے تھے باہر دروازے باہر کھٹ کھٹ آ رہے تھے کہ ہمیں اندر آنے دیجئے مدد دیجئے انہوں نے پھر دروازہ کھولا اور آپ نے نائنٹین ففٹی فور سے لے کے بعد تک آپ نے تین چار معاہدے کی ان کے ساتھ دیفنس پیکٹس کیے ایکنومک پیکٹس کیے جس میں بغداد پیکٹ سینٹو سیٹو دیفنس یہ ساری اگریمنٹس اسسسٹنس اگریمنٹس اسسسٹنس اگریمنٹس کی امریکہ نے آپ کو پیسے دینے شروع کی اور اتھیار دینے شروع کی آپ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے آپ کو جب امریکہ پیسے دیتا ہے تو آپ کی معیشت چلتی ہے جب آپ کو امریکہ آپ کی فوج کو اتھیار دیتا ہے تو آپ کی فوج کے ایف سکسٹینز اڑتے ہیں یا آپ کی فوج کے ٹینکس چلتے ہیں یا آپ کی فوج کی بندوقیں چلتی ہیں اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو آپ کے ہاتھ بیٹھن ڈیونے شروع جاتے ہیں یہ جو فیصلہ تھا منیب یہ اتنا اہم تھا اس کے تین موٹے موٹے نتائج تھے ایک تو میں نے ذکر کیا کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ایکنومکلی اور ملیٹریلی امریکہ کے اوپر دوسرا یہ تھا کہ ملیٹری کو ایک سوسائٹی کے اندر اہمیت مل گئی ناجائز اہمیت مل گئی جو کہ ایک جمہوریت میں نہیں ہوتی جمہوریت میں سیاست آئین قانون جوڈشری الیکشنز یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ زیادہ اہم ہوتی ہیں یہ ان کے اوپر ایک نئی ریاست بنتی ہے آپ کی ریاست میں جو اس وقت بنی اس میں نہ آئین تھا نہ الیکشن تھے نہ آپ کی کوئی ریپریزنٹیشن سی تو اس میں کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک سیول بیوروکریٹس اور ملیٹری بیوروکریٹس یہ انہوں نے ہاتھ چوڑ لیے کٹھے کر لیے اور انہوں نے امریکہ کے سامنے جا کے گھٹنے ٹیک دی اور کہا لاؤ پیسے دے دو جو کہیں گے ہم کریں گے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ ہم ہمیں ہم موتاج موتاج ہو گئے سنیئے سب سے پہلی چیز یہ کہ کولڈ وار میں آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا اگر آپ وہ راستہ اختیار کرتے جو کہ ہندوستان نے اختیار کیا ہندوستان نے سب سے پہلا فیصلہ کیا کیا کہ انہوں نے کہا ہم کسی امریکہ کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم روس کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم خود مختار ہوں گے ایک نون الائنڈ مومنٹ بنائیں بنائیں ہندوستان کی قیادت جس میں جوارار نیرو صاحب تھے انہوں نے ٹیٹو صاحب یوگل سلاویہ کے سوکارنو صاحب انڈونیزیا کے اور ناصر صاحب ایجپٹ کے ان کے ساتھ مل کے ایک نون الائنڈ مومنٹ مطلب ہے خود مختار مومنٹ نہ ادھر کا نہ ادھر کا خود اپنے پاؤں پر کھڑے وہ اس کی قیادت رکھی اس کی بنیاد رکھی اور وہ انہوں نے اپنی معیشت بھی خود بنائی اپنی ہیوی انڈسٹری بھی خود بنائی الیکشنز بھی کیے فوراں انڈیا میں الیکشنز ہو گئے آئین بھی بنایا اور جمہوری ادارے بھی قائم کر دی جوڈیشری بھی قائم کر دی اور میڈیا کو اجازت دی ڈیولپنٹ کرنے کی تو اس طریقے سے انڈیا ایک راستے پہ چلا گیا جو صحیح تھا جو صحیح تھا جو صحیح تھا اور آپ بلکل اس کے برعکس چلے گئے کیوں کیونکہ آپ امریکہ کے محتاج ہو چکے تھے تو سب سے پہلی یہ بہت بڑا ہمارا یہ بلنڈر تھا اور جس کی جس کی بہت سی پھر کانسیکوینسز ہوئی جس میں جیسے میں نے ارز کیا کہ ملٹری جو تھی وہ سپیریئر فورس بن گئی ملٹری نے پھر کو کرنے شروع کر دی تین کو ہو گئے اور وہ کو کے جو نتائج ہیں وہ پھر آپ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جمہوری ادارے نہیں بنے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئی ملک ٹوٹ گیا مداخلت ہوئی فوج کی جنگیں ہوئیں جس کے ہمیں ایک بھی جنگ ہم جیتنا پائے اور اس ملک میں غربت بڑھتی رہی اور امیر غریب کا جو گیپ ہے وہ بڑھتا رہا پہلے سیڈی صاحب آپ کے نزدیک پہلا بلنڈر تو آپ نے بتا دیا تو پھر دوسرا بلنڈر کون سا ہوا دوسرا بلنڈر جوڈیشری کے ساتھ اس کا تعلق ہے نائنٹین ففٹی فور میں کنسٹیٹوئنٹ اسیمبلی تھی ایک گورنر جنرل صاحب تھے غلام محمد صاحب انہیں نے کنسٹیٹوئنٹ اسیمبلی ڈسمیس کر دی فارق کر دی آپ نے دیکھا نا یہ فارق کرنا حکومتوں کا یہ کتنا ہم نے دیکھا کتنے پریزنٹس نے کتنی گورنٹس چٹی کرائی اور وہ گورنر جنرل اور پریزنٹ کا وہ ایک ہی قسم کا عوضہ ہوتا تھا آٹھ دس تو پرائم نیسٹر فارق ہو گیا تو یہ تریڈیشن وہاں سے ہے تو گورنر جنرل صاحب نے کنسٹیٹوئنٹ اسیمبلی فارق کر دی نائٹین ففٹی فور میں مولوی تمیز الدین صاحب تھے سپیکر سندھ اسیمبلی کے انہوں نے چلے گئے وہ سندھ ہائی کورٹ میں وہاں سندھ ہائی کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا انہیں کہا کہ گورنر جنرل یہ نہیں کر سکتے اور اسیمبلی کو کنسٹیٹوئنٹ اسیمبلی کو رسٹور کر دیا گورنر جنرل اپیل میں گئے فیڈرل کورٹ اس وقت کا سپرین کورٹ اس کے سربراہ تھے جسٹس محمد منیر جسٹس محمد منیر نے نائٹین ففٹی فائیو میں جیجمنٹ دی قانون ضرورت کریٹ کیا اور کہا یہ لاؤو نیسیسٹی کے تیعت گورنر جنرل کا جو فیصلہ تھا وہ صحیح ہے نظریہ ضرورت کا نظریہ ضرورت پہلی دفعہ ہم نے سنا ہمارے ہیسٹری میں آیا ذکر اس کی بنا کی اوپر ایک ڈکٹیٹوریل ایکٹ کو جمہوریت کے خلاف ایک کنسٹیٹونٹ اسیمبلی جو کہ آگے جا کے ایک پارلیمنٹری اسیمبلی بننی تھی جس کی آگے جا کے الیکشن ہونے تھے سارا کچھ ہونا تھا مولویت عمیز الدین صاحب اس کے پریزیڈنٹ تھے کنسٹیٹونٹ اسیمبلی جی وہ گورنر جنرل نے چھوٹی کر دی ایک سازش کے تیعت اور جوڈیشی کے جو چیف جسس صاحب تھے انہوں نے ان کی حمایت کی اور law of necessity create کیا وہ law of necessity ہمارے گلے پڑا گیا اب چیف جسس آج کے جو چیف جسس ہیں انہوں نے اب ججمنٹ دی ہے جس نے law of necessity کی دھجیاں اڑا دی اور کہا کہ آگے سے یہ کبھی استعمال نہیں ہوگا مگر law of necessity نے پھر اس کے بعد ایوب خان کے کو کو جسٹیفائی کیا یا یا خان کے کو کو جسٹیفائی کیا اس کے بعد زیاء الحق کے کو جسٹیفائی کیا اور مشرف صاحب یہ law of necessity ہمارے گلے پڑا گیا اور یہ اس بلنڈر کا نتیجہ ہے جو کہ جسس محمد منیر نے 1955 میں ججمنٹ دی حرض کروں کہ 1984 میں جسس محمد منیر 80-80 سال کے تھے مجھے انہوں نے طلب کیا اور کہا میں نے ایک کتاب لکھی میں چاہتا ہوں آپ یہ کتاب چھاپیں اس میں میں نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ بھگت نہ پڑا اور انہوں نے وہ کتاب لکھی جس کا نام ہے from jina to zia ضرور پڑھئیے اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے اور جسس منیر وفات سے پہلے اس کو ایڈمیٹ کر گئے اور کہا کہ میرے سے اتنی بڑی غلطی ہوئی پاکستان کا مستقبل بدل گئے یعنی کہ نظریہ ضرورت کا جنم ہوا ناظرین اور یہ دوسرا بلنڈر تھا ہماری تاریخ کے اندر ہماری پاکستان کی تاریخ کے اندر اب تیسرا غلط فیصلہ بلنڈر کیا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے ہم بریک کے بعد پاہ ساتھیں ناظرین تیسرا برا فیصلہ تیسرا بلنڈر تیسرا دھماکہ کے فیصلہ کیا تھا پاکستان کی تاریخ کے اندر وہ سیڈی صاحب بتائیں نائنٹین فیفٹی فور انیس سو چون انیس سو چون پرائی منسٹر محمد علی بغرا ایک فیصلہ کرتے ہیں فیصلہ کیا ہے کہ ویس پاکستان کو کریئٹ کیا جائے ایز ون یونٹ ایک صوبہ ایک صوبہ پروونسز جتنی تھی سٹیٹس اس زمانے میں سٹیٹ بھی تھی بہاوز کی سٹیٹ تھی سوات کی سٹیٹ تھی اور قبائلی علاقے ان تینوں کو مرج کر کے ان کی پروونشل ٹرائبل اور لوکل اٹانومی خودمختاری ختم کر کے ان کو ایک یونٹ بنایا جائے ادھر اور اس طرف ایس پاکستان کا یونٹ بنایا جائے تو دو یونٹ بنایا جائیں پویس پاکستان میں ایک اور اس طرف دوسرا یہ اتنی بڑی ہماکت تھی کیونکہ یہ پھر نائنٹین فیفٹی فائیو میں فیفٹی فور میں یہ انہوں نے آناؤنس کی پولیسی کی ہم بنانے جا رہے ہیں فیفٹی فائیو میں انہوں نے بنا دی اور جب ایوب خان صاحب آئے تو انہوں نے اس کو پھر تکڑا کر کے پکڑا پکا مور لگا کے ٹائٹ کر کے اور اس کو ٹو یونٹس بنا دیا ایک ادھر ایک ادھر باسٹ کے کانسٹویشن میں بھی اور باسٹ کے کانسٹویشن میں تو اس کے ساتھ کیا ہوا نتائج نتائج ہے نتائج بہت ہے نتائج بہت ہے نتائج کیا ہے سب سے پہلے دیکھا آپ نے اس ملک میں بلوچستان کہتا ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ہمیں خودمختاری ہم سے پوچھا نہیں گیا ہم سے بندوق رکھ کے ہمیں دھکیل دیا گیا ایک ایرینجمنٹ کے اندر جو کہ ہم سے وعدہ نہیں تھا قائد عظم کا ہمارے ساتھ تو وعدہ کچھ اور تھا کہ ہمیں خودمختاری ہوگی ہم ریاست کا حصہ ہوں گے مگر خودمختاری ہوگی وہ نہیں ملی ہوگی ہمیں پاکستان کا حصہ بنا دیا تو یہ جو ساری جو آج کل جو سب نیشنلزم جو ابری ہے اس کی ساری بنیاد جو ہے اس کے بیج جو ہیں اس بدنیتی کے بیج جو ہیں یہ اس وقت وہے تھے اور یہ محمد علی بغرا صاحب کے یہ فیصلے سے کہ سنٹرلائز یونٹ اور اس کو پھر بعد میں ایوب خان نے اور بھی پکا کر دیا اور اسی لیے ایوب خان کے زمانے میں بلو جستان میں پہلی انسرجنسی شروع ہوئی ایوب خان کے زمانے میں وہ جو بیج تھے ایس پاکستان اور ویس پاکستان کی الہدگی کے ایکنومک انکوالٹی کے ایکسپلوائٹیشن کے کوکے الزام لگنے ایوب کے زمانے میں وہ الزام لگے تھے وہاں سے کہ ہمارا فورن ایکسچینج ہم جوٹ سے کماتے ہیں اور آپ ویس پاکستان والے لے جاتے ہیں ساری ڈیکیڈ آف ڈیویلپنٹ ہے وہ ویس پاکستان میں ہو رہی ہے ویس پاکستان میں کہاں ہو رہی تھی ایک پنجاب میں ہو رہی تھی اور کچھ کراچی میں ہو رہی تھی باقی تو ویس پاکستان میں کچھ نہیں تھا بلوچستان میں تو کچھ نہیں ہوا فرنٹیر میں تو کچھ نہیں ہوا اور نائی سندھ رورل سندھ میں ہوا تو یہ جو الزام لگتا ہے پنجابی ڈومینیشن اور یہ پنجابی سیول ملٹری ڈومینیشن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ون یونٹ کی جو فیصلہ تھا اس کے ساری چیزیں نکلی ہیں اس سے تو وہ اتنا گندہ فیصلہ تھا کہ آج آپ دیکھیں ساٹھ سال کے بعد ہم اس کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے ہزارہ صوبہ کوئی کہتا ہے ہمیں سرائکی صوبہ چاہیے اگر آپ اس وقت یہ قدم نہ اٹھاتے آپ وہ پروونسز رہنے دیتے اور ایک لوس فیڈریشن بنا لیتے تو پھر یہ یہ اتنی جو سپلنٹرزم ہے فیکشنلزم ہے اس ملک میں وہ نہ ہوتی ہندوستان نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آئین بنائیں گے جمہوریت بنائیں گے نون الائن رکھیں گے اور ون یونٹ نہیں بنائیں گے تھرٹی یونٹس بنائیں گے اور تھرٹی سٹیٹس اور خود مختاری کریں گے اور پھر وہ سٹیٹس اور بناتے گئے آہستہ آہستہ تو اس لیے وہ نیرو کہتے تھے کہ انڈیا کی جو کامیابی ہے اس کی ڈائیورسٹی میں ہے ہم نے ڈائیورسٹی جو ہے جو مختلف اس کے علاقے ہیں جو کلچرز ہیں ان کو برقرار رکھا مگر ساتھ ساتھ لے کے چلے سب کو یا ہم نے ڈنڈا مارا اور کہا ایسی کی تیسی سب کٹھے ہو جاؤں نہیں تھے ہم یہ کر دیں گے اس کی وجہ سے یہ بدنیتی کی وجہ سے یہ اتنا دکھ ہوا اور لوگ جدا ہو گئے سٹیٹس اب اس کا ایک سوال یہ بھی بنتا ہے نا کہ اس بلنڈر کسے بھی یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کنٹرول فریق بہت تھے ہمارے جو سنٹرلائزنگ تینڈنسیز تھا اب میں آپ کو یاد دلا دوں فائنلی کہ وہ سنٹرلائزنگ تینڈنسیز جب بھی فوج یا بیروکرسی حکومت کرتی ہے تو وہ سنٹرلائز کرتی ہے وہ کبھی بھی ڈی سنٹرلائز نہیں ہونے دے گی ڈی سنٹرلائز سیاستدان کرتے ہیں کیونکہ سیاستدان پاور جو ہے اس کو شیئر کرتے ہیں یہی تو سیاست ہوتی ہے زرداری سب کیا کر رہے ہیں آج کر شیئر کر رہے ہیں نا نہیں بھی ضرورت تب بھی ساتھ کو لے کے چل رہے ہیں لوگ اور جب مشرف کے زمانے میں یہ بلوچستان کی انسرجنسی شروع ہوگی کیوں شیئر نہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ کیا چیز اچھی چیز اور کیا بری چیز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بندوق کے سہارے پہ لوگوں کو جنت لے جانا چاہ رہے ہیں ایسے نہیں ہوتا لوگ جنت یا دوزا خود فیصلہ کرتے ہیں کہا جانا ہے تو یہ جو سنٹرلائزنگ ٹینڈنسی ہے اس نے پاکستان کی ریاست کو ایک انٹی پیپل ریاست بنا دی ہے اور آج اس آپ بھگت رہے ہیں سید صاحب یہ نہیں کہ نتیجہ اس کا یہ جو نکلا ہے یہ نہیں کہ ملک جب دولخت ہوا جس کو ہمی اس پاکستان ڈبیکل کرتے ہیں وہ اس کا نتیجہ ہے جس کا نتیجہ ہے سو فیصد اس کا نتیجہ ہے اچھا وہ بلنڈر نہیں ہے بلنڈر اس کا اس کے اندر ایک اور تیسرا جو اب ہم بات ہی کر رہے تھے چوتھے بلنڈر چوتھا بلنڈر کیا ہے پہلا بلنڈر تو ہو گیا ہم نے دسکس کر لیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ جب بھی ڈالنا دوسرا بلنڈر ہم نے کہا کہ جسٹس محمد منیر کا برا فیصلہ law of necessity تیسرا یہ ون یونٹ والی بات محمد علی بھوگرا صاحب اور پھر ایوب خان صاحب جب ہر جہاں پہ آپ دیکھیں فوج کی involvement آ رہی ہے فوج کے جنرلوں کی involvement آ رہی ہے اور centralized one window operation امریکہ بڑا پسند کرتا ہے one window operation بلکل صحیح ہے نا جی وہ چار بندوں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا ایک بندے نہ گل کرو مکمکہ کرو اور کم کرو ہر جہاں پہ امریکہ نے dictatorship کو support کیا تو یہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب پھر یایہ خان صاحب آئے اس کی جو basis تھا inequality کا اور یہ احساس کم تری کا وہ ایوب خان کے زمانے میں بیج اس وقت بہت یہ ہے جب یایہ خان صاحب آئے اور election کرائی تو بنگول کے لوگوں کو ایک موقع مل گیا اپنی خیال کا اظہار کرنے کا اپنے غستے کا اظہار کرنے کا انہوں نے دھڑا کا کہ مسلم مجیور امان کے لیے ووٹ ڈالا اور وہ پھر ایک majority مل گئی ووف بلندر تھا ہم نے جب یہ فیصلہ کیا اس وقت بھی اگر ہم یہ اس election کا result مان لیتے mandate accept کر لیتے عوام کا تو اور یہ ملک رہ جانا تھا ہماری سیول ملٹری بیروکرسی جس میں اب politicians بھی آ چکے تھے ذرفہ کار علی بھٹو بھی کود کے آ چکے تھے انہوں نے اس so called ویس پاکستان میں majority حاصل کی تھی تو انہوں نے مل کے مجیب کو نہیں اجازت دی کہ وہ پرائم منسٹر بنے اور وہ majority کے ساتھ حکومت رینڈٹ ان کا ماننے سے انکار کر دیا اس میں سیاسدان شامل تھے موٹو صاحب شامل تھے اور یہ ہماری بدقسمتی جسے میں کہتا ہوں ایک final blunder جس سے پاکستان پھر ٹوٹ گیا کیونکہ ہندوستان انتظار میں تھا کیونکہ آپ ہندوستان کو کافی تکلیف دے رہے تھے آپ نے 47 48 میں کشویر لینے کی کوشش کی پھر 65 میں آپ نے وار بھی کیا تھا تو ہندوستان موقع ڈونڈ رہا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ اس گھر کے اندر پھوٹ پھول گئی ہے ایک دوسرے کی گلے پڑ گئے ہیں انہیں کہا ٹھیک ہے یہ ہمارا موقع ہے دشمن ہمیں شاہد آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے آپ نے موقع دے دیا ہندوستان نے مجیب کو کہا کہ ارے ہم جو امداد چاہتے ہیں ہم تمہاری دیتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو ہمیں مار رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہم نے قربانیاں کی تھی پاکستان کے لیے یاد رہے یہ ہم لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی قربانی پاکستان کے لیے بنگول کے مسلمانوں نے دی تھی ادھ کی مجورٹی کی وجہ سے بریٹش کو پھر یہ احساس ہوا کہ یہ کرنا پڑے گا آپ نے ان کو الیدہ کر دیا آپ نے ملیٹری ایکشن کیا وہاں اس ملیٹری ایکشن کی بنا بیسز کے پھر ایک جسے کہتے ہیں نا ایسا ایک قدم اٹھایا جو واپس نہیں لیا جا سکتا جب ملیٹری ایکشن ہو جائے نا لوگ مارے جائیں تو پھر واپسی بہت مشکل ہوتی ہے پھر الیدگی ہی اختیار کرنی پڑتی ہے اگر اس وقت بھی نیگوسییشن یا پولیٹیکل سلوشن جمہوری بیس کے اوپر یہ کر لیا جاتا ہے یہ نہ ہوتا چوتھا بلنڈر ملیٹری ایکشن منڈیٹ کو نہ ماننا اور فوج اس حاضر نہ مانا پر ناظرین چار بلنڈر تو ڈسکس کر لیا ہے پانچ ماہ کیا ہوگا آپ گیس کیجئے ایک بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ ساتھ ناظرین پانچ ماہ بلنڈر پانچ ماہ غلط فیصلہ کیا تھا کس نے کیا اور اس کا نتیجہ کیا بھکتا ہم نے سیڈی صاحب پانچ ماہ ظلفکار علی بھٹو صاحب کا قتل عدالتی قتل عدالت اور فوج اکٹھے تھے انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا اور ان کے جو پٹھو تھے سیاست میں انہوں نے ان کی حمایت کی اب وہ کیسے ہوا وہ لمبی کہانی ہے یہاں اس کا ضرورت نہیں ہے ہم نے یہ بتانا ہے کہ نتائج کیا تھا سب سے پہلا تو یہ تھا کہ پاکستان کے اندر یہ شہادت کی سیاست یہ شروع ہو گئی ہے کتنے شہید ہو گئے ہیں اس کے بعد اور جو بھی اٹھتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے اور پھر شہادت کے بیس کی اوپر آپ لوگوں کے پاس ووٹ لینے جاتے ہیں تو یہ ایک قسم کی نئی سیاسی موڑ اتحاج کہ ایک شہادت کی قیادت سامنے آگئے دوسرا یہ ایشیوز نہیں شہادت نمبر ایک نمبر دو دی ڈینیسٹیز پولیٹیکل ڈینیسٹیز رولنگ خاندان ایک بھٹو دوسرا بھٹو تیسرا بھٹو ٹھیک اب ایک نواز دوسرا شریف پہلے ایک شریف دوسرا شریف تیسرا شریف تیار ہو رہے ہیں ایک چودری دوسرا چودری تیسرا چودری بلکل ٹھیک ایک ولی خان دیکھ اسفندیار خان بلکل ٹھیک ایک مولانا مفتی محمود ایک مولانا فضل ایمان میری آپ بات سمجھ رہے ہیں تو یہ جو سیاست یہ اگر بھٹو صاحب اپنا پورا ڈیموکرائٹک ٹینئور کرتے تو اس کے بعد انہوں نہیں رہنا تھا اگر وہ باہر بھی آپوزیشن میں بھی آ جاتے تو وہ ایک پولیٹیکل لیڈر رہتے اور جب بعد میں وہ چلے بھی جاتے تو کوئی اور آ جاتا ان کی پارٹی بڑی ڈائنیمک پارٹی تھی ہمدردی کا ووٹ نہ ملتا ہمدردی کا ووٹ نہ ملتا ایشیوز کی اوپر ووٹ ملتا تو یہ جو سارے خاندانوں کی سیاست ہے فیملیز کی سیاست ہے اور یہ جو شہادت کی سیاست ہے جس نے ہمیں بہت نقصان دی کیونکہ ہمیں ہماری عوام کو وہ موقع ہی نہیں دیتے کہ ایشیوز کی بات کریں مہنگائی کی بات ہو الیکشن کے اندر فرن پالیسی کی بات ہو یہ جو اس لیے چیزیں ہیں جس کی اثر ہوتا ہے آپ کی زندگی کے اوپر وہ تو باتیں ہوتی نہیں الیکشن کے اندر الیکشن کے اندر تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی ہم نے خون دیا ارے بھئی خون دینے کی وجہ سے اب آپ کو الیکٹ کیا جائے کیونکہ آپ نے اچھی حکومت کریں یا نہ کریں تو یہ جو ہے یہ اس کے بہت بڑے خطرناک نتائج تھے اور پھر اس کے ساتھ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ آگئی جسے آج تک آپ کہتے ہیں کہ ایک آدھا پاکستان ہے جو پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتا اور آدھا پاکستان باقی لوگ پارٹی پارٹیز کو ووٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی موجود تو ہے نا وہ کھمبہ بھی ہو سندھ میں تو پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتا ہے تو یہ جو سیاست ہے نا یہ جمہوری جمہوریت کے اصولوں کے خلاف ہے کہ یہ سیاست ساری عمر کے لیے ایک ہی پارٹی کو ملتی ہے اور ایک ہی فیملی کو ملتی ہے اور وہ اچھا کریں برا کریں کیوں؟ کیونکہ خون دیا اور ایک خون کے بعد دوسرا خون کیونکہ پھر وہ ایک سرکل بن جاتا ہے سرکل بن گیا بلکہ تو عرض یہ ہے اس نے ہمیں بہت نقصان دیا میں کوئی ذات اس قسم کی بات کی طرف نہیں جاتا کیونکہ وہ تو پھر جوڈیشری نے پھر اپنا وہی رول ادا کیا جو پہلے سے پہلے سے سکسٹی فور یارز کے بعد کھولی ہویا وہی بات وہیں آکے کھڑی جیسے یہ ڈیولوشن آج ہو رہی ہے نا سکسٹی فور یارز کے بعد ڈیولوشن ہو رہی ہے جو پہلے دن ہونی چاہیے تھی جو قتل نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا پھر کیس کھل گیا جو پروونسز رہنی چاہیے تھی وہ پھر بننے جا رہی ہیں نوہوں کی ڈیمانڈ سامنے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اور یہ فوج جو ٹیک آور کرتی رہی اب سپریم کورٹ نے آکے کہا ہے کہ اب آگے سے کوئی فوج ٹیک آور جو ہے جو جج اس کی اوپن اٹھا لگائے گا وہ جج خداری کرے گا یہ پہلی دفعہ یہ چیز ہے تو یہ ساٹھ ستر سکسٹی فور یارز کے بعد جا کے ہم جا گئے ہیں ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے کیا بلنڈرز کی ہیں اور اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرنا ہے تو آپ خود ہی سوچئے کہ اگر یہ پہلے نہ کیے ہوتے تو ہم کتنے خود مختار آزاد اور پروسپرس اور اچھے کھاتے پیتے ملک بن جاتے ہیں ایرز سیڈی صاحب پانچ بلنڈرز ہمارے ہو گئے چھمہ غلط فیصلہ آپ کی نزدیک کیا ہے زیاد صاحب آگے ہیں بھٹو صاحب کی ایکزیکیوشن تک تو آپ نے بتا دیا جنرل جاول حق آل ان آل نوے دن میں الیکشن کروائیں گے کئی کہہ رہے تھے نا ٹھلے نہ کرواتے سال نہ کراتے دو نہ کراتے الیکشن تو ہو نہیں تھے تو کیا ہوا ہوا یہ کہ افغانستان میں افغانستان ہمیشہ سے روس کا ایک سیٹلائٹ تھا وہاں اندرونی حالات اس قسم کی ہوئے کہ کومینس پارٹی نے ٹیک آور کر لیا پہلے بھی وہاں جو مونارکی تھی دعوت صاحب تھے پرائیم ایسر تھے ان کے تعلقات روس کے ساتھ تھے امریکہ کے ساتھ نہیں تھے پاکستان کے ساتھ نہیں تھے وہ روس کی آؤٹ پوسٹ تھی جیسے آپ امریکہ کی آؤٹ پوسٹ تھے ٹھیک تو وہاں روس نے مداخلت کر دی اب بھئی روس نے مداخلت کی اب چھپ کر کے بیٹھ جائیں روس نے پہلے بھی مداخلت کیا وہ تو پہلے ان کے پٹھو تھے ان کی آؤٹ پوسٹ تھی مگر نہیں امریکہ یہاں پہنچ گیا امریکہ نے آپ کو کہا کہ چلیے جہاد شروع کرتے ہیں ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں وہاں افغانستان کے اندر سیویل وار لانچ کر دی آپ نے یہ زیاء الحق کا یہ فیصلہ کہ ہم نے امریکہ کو جب بھی ڈالنی ہے امریکہ سے پیسے لینے ہے امریکہ سے اتھیار لینے ہے اور افغانستان کے اندر جا کے تو مضلبے کے بھاوڑے بول دی قرائے کے قاتل بننا ہے اب بڑا سخت لفظ آپ نے کیا قرائے کے قاتل مگر افغانستان کے لوگ یہی سوچتے آپ کے بارے میں کہ آپ امریکہ کے پیٹھو قرائے کے قاتل تھے اور آپ نے آ کے وہاں ڈی سٹیبلائز کیا آپ نے جہاد پروموٹ کی اور اس کے جو سارا جو نتائج تھے جب امریکہ تو چلا گیا نا پھر آٹھ دس سال کے بعد فارک کر گیا فارک کر گیا آج روتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو اس نے اور کے آپ کے ساتھ جب استعمال کر لیا تو کیا کرنا تھا آپ کے اس کے جو نتائج تھے منی سب سے پہلے تو جو جمہوریت جو آنی تھی وہ نہیں آئی دس سال جاؤ امریکہ کا سہارا لے ون ونڈو آپریشن کرتے رہے ہتھیار لیتے رہے فوج بڑھتی رہی ڈالر آتے رہے ٹھیک ہے اور آپ کا رولنگ کلاس جو تھی وہ موٹی ہوتی رہی عوام کو کچھ نہیں ملا عوام کی بہتری نہیں ہوئی اس زمانے میں اور پھر یہ جو فالس جھوٹی اسلامائزیشن کی کیونکہ جہاد کو پروموٹ کرنا تھا اپنے جو انڈیموکرائٹک ایکٹ تھا اس کو چھپانا تھا لوگوں کو گولی دینی تھی کہہ رہے بھئی ہم تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اس لئے ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے آپ کی موٹوں کی ضرورت نہیں ہے چھپ کر کے بیٹھے رہو سمجھ آئی تو کلیشنک آف کلچر ڈرگ کلچر وائلنس سیکٹیرین ازم جہاد یہ ساری چیزیں جو آج آپ کے گلے پڑی نہیں ہیں یہ وار آن ٹیرر یہ جو آج کی آج آپ یہی آپ کی فوج کہہ رہی ہے نا یہ جہادی جو ہیں یہ گلے پڑ گئے گلے پڑ گئے یہ کس نے بنایا تھے یہ کلیشنک آف کلچر یہ بریکڈ آن آف لاؤ آن آرڈر یہ سیکٹیرین ازم شیعہ سنی کانفلکٹ سنیوں کے اندر کانفلکٹ یہ طالبان بریلویوں کو مار رہے ہیں آپس کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ جی اسلام ہے کیا کیا نہیں یہ سارا جن جو تھے نا بھوکت رہے ہیں ایک سوال ہے ہمیں ایک لط پڑ گئی اپنا ہاتھ رکھنے کی یہ بھی اس وقت تو خریٹ ہوئی اس سے پہلے تو آپ کو یاد نہیں ہے منیب آپ تو شاید بہت نوجوان تھے یا شاید پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ہم جیسے بڑھے توتے قابل چھٹیوں کے لیے سہر سے بڑھنے کے لیے جاتے تھے سٹوڈنٹس کیونکہ بڑی اچھا محول تھا موسم بھی اچھا ہوتا تھا اور کوئی کٹن نہیں تھی اور ہمارے ہاں بھی کوئی کٹن نہیں تھی اس زمانے میں تو یہ جو ساری جہاد اور لڑائی کٹ اور مار کٹائی اور یہ خون خرابہ جو کہ نائنٹین ایٹیز میں شروع ہوا اس کے بعد پھر دس سال وہ رہا دس سال سیول وار رہی اس کے بعد جہادیوں کی اور مجاہدین کی اور اس کے بعد اب یہ طالبان اور امریکہ اور یہ سارا گند جو وہاں پڑھا ہوئے تو تیس سال سے افغانستان ڈی سٹیبل آئیز ہے کیوں کہ آپ نے امریکہ کا ساتھ دیکھے اس کو وہاں آپ پہنچ گئے اور آپ نے پروکسیز بنا دی اور آپ نے یہ سارے نان سٹیٹ ایک اچھا سب جلدی سے پتائیں کہ ہم نے پھر ساتوہ بلنڈر کون سا کیا ساتوہ بلنڈر ہے آپ قریب آ جائیے ساتوہ بلنڈر یہ نہیں ہے کہ جنرل مشرف نے کو کیا وہ کو بلنڈر نہیں تھا وہ انیویٹبل ہو چکا تھا اس کے بعد اگر جنرل صاحب الیکشن کروا بھی دیتے تو کوئی اتنی بات نہیں ہونی تھی جو بلنڈر تھا وہ کو سے پہلے ہو چکا تھا اچھا اس کی وجہ سے پھر کو ہوا وہ بلنڈر کیا تھا بلنڈر تھا کارگل ہمیں یہاں یہ ٹیکس بکس میں سکھایا جاتا ہے آپ بچوں کو کہ بڑا کارگل میں ہم نے بڑا تیر مارا ایکچولی کارگل سے بہت بڑا بلنڈر پچھلے دس پندرہ سال میں کوئی نہیں ہوا کارگل میں آپ کی فوج نے ایک مسڈوینچر کیا تھا انڈیا کے خلاف کشمیر میں اور جو کہ جس کی وجہ سے آپ کو وہاں سے واپس بھی آنا پڑا بیزتی بھی ہوئی امریکہ کا جا کے سہارا پھر لینا پڑا پریزیڈنٹ کلنٹن کا اپنے اوپر جو مصیبت آ چکی تھی اس کو نکلنے سے اس نے اور آپ کی فوج کی اور سیویلینز کی لڑائی جگڑے ہو گئے نواز شریف صاحب کے پرائیم ایسٹر کے اور آرمی کے آرمی چیف کے اور آرمی کی اس وقت کی قیادت کے جس کی وجہ سے پھر آرمی نے کو کیا اور اس کو کے جو نتائج ہیں وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کے نتائج کیا ہیں پہلے آپ نے اندوستان کے ساتھ لڑائی جگڑے کا کیا پھر آپ نے امن کی باتیں شروع کر دیں ٹھیک اس کے بعد جنرل مشرف بڑے پاپولر ہو گئے اور پھر انہوں نے جو اگلا بلندر جو ہوا وہ اس بلندر کی وجہ سے ایک اور نیا بلندر جنرل مشرف نے کیا سیڈی صاحب اس کے بارے میں ہم بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین میرا خیال ہے میرا جو اندازہ ہے وہ اب ٹھیک نکلے گا پہلے میری لائن بڑی بری طرح سے پٹری ہے سیڈی صاحب میں جتنے بلندرز کہتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ یہ فلانے کا نتیجہ ہے تو میرے خیال میں آپ بلندر جو ہے میرے نزدیک ناظ گیارہ ہیں اس کا فیصلے ہوں گے ناظ گیارہ کے بعد کوئی فیصلے ایسے ہوں گے تو ہم نے کیے ہاں یہ صحیح ہے بلکل صحیح ہے کہ ناظ گیارہ میں جو آپ کی حکومت تھی جنرل مشرف کی انہوں نے کچھ فیصلے ایسے کیے جو بہت برے فیصلے تھے اور اگین اس کے نتائج جو ہیں وہ آج آپ بھگت رہے ہیں وہ کیا تھے ایک یہ تھا امریکہ نے آپ کو کہا نہیں ہوتا تو یہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا تھا یہ ایک پالسی ایسی اختیار کرنی چاہیے تھی جس میں امریکہ کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو جاتا اور آپ کی دوستی امریکہ سے ہو جاتی آپ نے امریکہ کا مسئلہ حل نہیں کیا اور دوستی کرنے کی کوشش کی دوخلاپن آپ نے کہا ہتھیار بھی آئیں گے پیسے بھی آئیں گے اس کو اس دلدل میں پھساتے ہیں ان کا مسئلہ نہیں حل کرنا دلدل میں پھسانا ہے مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ القاعدہ اسامہ بن لادن صاحب وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور امریکہ کے خلاف سازش کر رہے تھے ٹھیک ہے وہ انہوں نے خود بھی کہا ملہ عمر صاحب نے ان کو جگہ دی بھی تھی ہسپیٹیلیٹی دی بھی تھی پناہ دی بھی تھی وہاں وہ ایک بیس ایریا بنا رہے تھے امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ دیکھئے ملہ عمر کو کہیے کہ ان کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کو نکل جائے یہاں سے ہماری کوئی ملہ عمر کے ساتھ جنگ دشمنی نہیں ہے ایکچولی امریکہ تو چاہتا تھا کہ ملہ عمر کے ذریعے سینٹرل ایشیا کے جو آئل اور گیس ریزروز ہیں اس کو وہاں سے نکالا جائے وہاں ہے افغانستان اور وہ تالیبان کے ساتھ نیگوسیئیشن کر رہے تھے تالیبان کے ساتھ تین سال تک وہ نیگوسیئیشن وہ ایک امریکن آئل کمپنی ہے یونوکل اس کے نیگوسیئیشن ہو رہے تھے تو وہ گرانا نہیں چاہتے تھے تالیبان کو وہ تو ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے تھے ہمارے یہاں سے آئی ایس آئی کے سروراہ جنرل محمود تھے وہ ایک مولانا آٹھ دس کٹھے کی علماء ان کو ساتھ لے گئے کہا یہ کہ ہم ملہ عمر کو سمجھانے جانے ہیں تجویز دینے جانے ہیں کہ او بیل کو نکال دو جانے ہیں اور آپ کا مسئلہ ہل دو جگہ امریکہ کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے وہاں جا کے دراصل یہ نہیں کہا ہم نے وہاں جا کے کہا کہ بلکل نہیں چھوڑنا امریکہ کی دھمکی کی ایسی تیسی کیا کر لیں گے کوئی بات ہی نہیں آپ نے بن لازن کو نہیں چھوڑنا ملہ عمر نے کہا ٹھیک ہے ملہ عمر نے کہا میں نہیں چھوڑتا میرے مہمان ہے میرے رشتہ دار ہو گئے ہیں میں نہیں چھوڑتا تو پھر امریکہ نے یا انٹرونشن کر دی اگر اس وقت آپ ملہ عمر کو سمجھا لے دیں ملہ عمر آپ کی اوپر ڈیپینڈنٹ تھا آپ کی وجہ سے اس کی حکومت کو ریکنیشن ملی تھی آپ نے یو اے ای اور سعودی ریبیا سے ریکنیشن دلوائی تھی طرف تینی ممالک تھے دنیا کے جو ملہ عمر کی ریجیم کو ریکنگنائز کرتے تھے تو وہ آپ کا تو محتاج تھا آپ اس کو سمجھا سکتے تھے آپ نے کوشش ہی نہیں کی آپ نے اس کے برعکس اس کو ایڈوائیز دی جس کی وجہ سے پھر امریکہ نے بمباری کی اور امریکہ نے آپ اور امریکہ پھر ایک نیا آلائنس آپ نے بنایا جو آج آپ پشتا رہے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا وہ آلائنس اور امریکہ بھی آپ پشتا رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں کہاں جا کے دلدل میں وہ پھاس گئے نکلنے جو گئے نہیں اور اس کے نتائج یہ جو وار آن ٹیرر ہے جس میں پینتیس ہزار پاکستانی چار ہزار پاکستان کی افواج یہ مارے گئے ہیں اور عربوں کہتے ہیں دس ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا پاکستان کی افواج کو پاکستان کی اکانومی کو کہتے ہیں سکسٹی فائی بلین سکسٹی فائی بلین ڈالر ڈالر دس سال میں ہمیں نقصان ہو گئے ہماری سڑکیں اڑ گئی ہماری سوسائیٹی اڑ گئی ہماری معیشت بیٹھ گئی سارا کچھ ہے حالانکہ امریکہ کہتا ہے میں نے آپ کو بی ارب ڈالر بھی دی ہیں اور جانے علیہ دا گئی اور جانے علیہ دا گئی یہ ساری اس ہماکت اس غلط فیصلے کی اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایک فیصلے کے بعد پھر دس اور غلط فیصلے ایک جھوٹ بولنے دس اور جھوٹ بولنے ایک غلط فیصلہ کرے دس اور غلط فیصلے تو وہ ایک بہت بڑا آپ کے نزدیک ہونا پرویز مشرف صاحب بڑے پاکتوار تھے آل ان آل تھے پرویز مشرف صاحب آپ یاد رکھئے جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی اس وقت وہ کتاب لاکھوں کی کاپیز میں بکری تھی اس ملک میں لوگ خرید رہے تھے شوق سے خرید رہے تھے زبردستی کوئی نہیں ہیرو تھے نائنٹین ٹو تھاوزنن سکس تھا ان کی پاپولیریٹی ایٹی پرسنٹ تھی اسی لئے تو وہ ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ میں کسی دن گر بھی سکتا گر بھی سکتا میرا ڈاؤن فال بھی آئے گا تو وہ ڈاؤن فال کہاں سے شروع ہوا جس کی وجہ سے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پوری ایک نئی جیسے کہتے ہیں نا ایک نئی ڈراما شروع ہو گیا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے چیف شہستر صرف پاکستان افتحار محمد چولزی صاحب اپنے دفتر بلا کے عبیزتی کر کے اور ڈسمس کیا وہ دن اور آج کا دن ہے کہ اتنی ڈی سٹیبلائزیشن اس ملک کی ہو گئی ہے وہ ایک جوڈیشری بن رہی تھی آزاد قسم کی جوڈیشری بننے جا رہی تھی کیونکہ اگر چیف شہستر صاحب رہ جاتے وہ سارا نہ ہوتا ان کی چھٹی نہ کرائی جاتی تو جس قسم کی وہ سوچ رکھتے تھے انہوں نے ایک آزاد جوڈیشری بنا لینی تھی بگر سٹیبل جوڈیشری ہوتی آہستہ آہستہ جو بنتی وہ سٹیبل بھی ہوتی ان کو نکال دیا اس کی وجہ سے پھر ایک تین سال اس ملک میں ڈی سٹیبلائزیشن رہی اس ڈی سٹیبلائزیشن کی دو نتائج تھے ایک تو یہ کہ وہ جو ہندوستان کے ساتھ امن کا جو پروسس شروع کیا تھا وہ ڈی ریل ہو گیا کشمیر کا حل نکل رہا تھا وہ اور نہ نکلا دوسرا یہ ہے کہ یہاں اتنی ڈی سٹیبلائزیشن ہوئی اس کی آج تک آپ لڑائی جگڑے کر رہے ہیں اور آج کے جو جوڈیشری ہے اس کی لڑائی ایگزیکیٹیف کے ساتھ وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے اگر یہ اس وقت لڑائیاں جگڑے نہ ہوتے اور یہ ایک سلسلہ چلتا تو ہم اس چگہ پہ نہ پہنچتے ہیں آسٹیلیٹی نہ ہوتی نا اور یہ ایک جمہوریت کی طرف صحیح طریقے سے بڑھتے ہیں اور آخری آخری بلندر سیڈی صاحب آپ کے نزدیک کے میں بہت سوچ رہا تھا کتنے منٹ ہیں ہمارے پاس کوئی دو ڈھائی منٹ ہیں دو ڈھائی منٹ میں ایک بلندر ہے وہ پسند نہیں آئے گی بات لوگوں کو کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو کیونکہ اس کے بھی نتائج ہوں گے ہوں گے کہ وہ آپ آگے دیکھیں گاہر ہے وہ آگے آپ نظر آئے گا وہ بلندر ہے بھی وہ آپ کچھ لوگ تو کہتے ہیں مگر اس کے جو خطرنات نتائج وہ یہ کہ زرداری صاحب کا فیصلہ کرنا کہ میں پریزیڈنٹ بننا چاہوں گا یہ بھی بلندر یہ بلندر ہے اس کے بہت اثرات ہوں گے اگر زرداری صاحب فیصلہ نہ کرتے شروع میں کہ میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے تو چیف جسس صاحب کی بحالی پہلے دن ہو جانی تھی چیف جسس صاحب کی بحالی ہو جاتی تو جوڈیشنی سے خطرہ نہیں ہونا تھا لڑائی ہگڑے نہیں ہونے تھے پریزیڈنسی پہ نہ لیتے اس کرائیسس سے نکالتے اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں جنہیں کہتے ہیں سیاسی اورفنز ان کو اہمیت نہ ملتی یہ ٹو پارٹی سسٹم بن جاتا ایک بائی پارٹیزین خود مختار الیکشن کمیشن بنتی ایک اکاؤنٹی بیورو بنتا این آر او کی ضرورت نہ پڑتی ہم میری بات سمجھ رہے ہیں اور جمہوریت کی طرف ہم یہ اب پھر ڈی سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں ڈیٹے مل رہی ہیں پہلے بھی ملی ہے پھر شروع ہو جائے گا یہ انسٹیبلیٹی نہ ہوتی اور جیسے ساگڈار سب پہلے بنے تھے فینانس منسٹر وہ رہ جاتے فینانس منسٹر نون بھی شامل ہوتی دونوں مل کے اس ملک کو کرائسس سے نکال لیتے جمہوریت بھی برقرار رہتی کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن کی بھی ضرورت نہ کرتی ساری چیزیں اپنے ٹائم پہ ہوتی اور ایک نون نیوٹرل عمل ہے نا یہ اگر قائم ہو جاتا تو بہت زبردست بات ہوتی کہ نیوٹرل پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آلائنسز سٹیبل گوفمنٹ ایکنومک ریوائیول کیونکہ جہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی ایکنومک ریوائیول تو ہوگی سیڈی صاحب دس سکنٹ مجھے بتا دیں زرداری صاحب نے تو یہ سوچ کے کیا نا فیصلہ پریزیڈنٹ بنے گا کہ امیونٹی مل دے گی کوئی خطرہ کہیں سے نہیں ہوگا باہر بیٹھ رہے تھے تو کچھ بھی ہو جائے تھا نہیں مگر وہ امیونٹی کہاں ملی ابھی تک کیسز چل رہے ہیں کسی سٹیج پہ بھی وہ امیونٹی جو جو کہ ان کے پتہ ہے اب وہ پانچ سال کے لیے پریزیڈنٹ بنے نا ہو سکتا ہے کہ وہ نکالے جائیں کسی سٹیج پہ یا وہ پانچ سال کے بعد پھر نہ بن سکیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پھر یہ امیونٹی کہاں گئی یہ واپس آ جائے گی یہ گلہ نہیں چھوڑے گی تو عرض ہی ہے کہ اس کو اور طریقے سے حل کرنا چاہیے تھا جمہوری رواد سے